ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو وی جے برڈز لور فرینڈ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ لو برڈز نے انڈے خراب کر دیئے تھے اور انڈے کیوں خراب کیے تھے وہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اور مٹکی ہم نے اس سمیں جو ہے کیس سے نکال دیتی اور میں نے ویڈیو میں ہی بولا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ہم مٹکی واپس لگائیں گے اور جب میں مٹکی لگاؤں گا تو ویڈیو آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گا تو مٹکی میں نے لگا دی ہے مٹکی لگائے ہوئے بھی مجھے چار دن ہو گئے ہیں ویڈیو آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی ہے تو کونسی میں نے نیسٹنگ دی ہے میٹیریل کون سا دیا ہے کونسی گاز دی ہے وہ ہی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اور جوڑے نے مٹکی لگتے ہی کروسنگ بھی شروع کر دیئے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا چل کہ چلتا ہوں آپ کو جوڑے کی طرف تو یہ میں گھاس دینے والا ہوں اور یہ کوچھی ہے اسی کی گھاس میں دوں گا حالانکہ پہلے میں فروٹ والی گھاس دیتا تھا جو فروٹ پیٹی میں گھاس آتی ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے سوفٹ ہوتی ہے لیکن کافی موٹی ہوتی ہے لیکن یہ کوچھی والی گھاس مجھے زیادہ ٹھیک لگی پہلے بھی میں نے یہی دی تھی جو کی کافی اچھی ہے کافی ٹھیک ہے یہ اور ایک کچھی میں کافی ساری آ جاتی ہے تو دس سے پندرہ روپے میں یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو یہ دیکھیں کافی سوفٹ ہے تو اسی کو میں نیسٹنگ کے روپ میں استعمال کروں گا لگ بگ ایٹی پرسینٹ میں اپنے ہاتھوں سے ہی اس مٹکی میں جو ہے یہ گھاس میں ڈال دوں گا اور دیکھیں کچھ میں نے یہ رکھی ہے دیکھیں اور یہ کچھ اور میں نے ڈال دیا اچھے سے سیٹ کر دیا ہے باقی لوبر جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کی نیسٹنگ کریں گے کیونکہ اپنے آپ کو وہ چھپا کر بیٹھنا چھپ کر بیٹھنا وہ پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لگ بگ ایٹی پرسینٹ تو میں نے ڈال ہی دی ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوبر کو محنت نہیں کرنی پڑے گی زیادہ اگر ہم نیسٹنگ نہیں ڈالیں گے تو وہ نیسٹنگ کو اپنی مٹکی تک لے کے جائیں گے تو کافی محنت ان کی بڑھ جائے گی اور کافی سمیں بھی بیٹھ جائے گا تو کافی نیسٹنگ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی کر دیئے اور کچھ میں نے کیج میں ہی ڈال دیئے تو کچھ کیج میں بھی ڈالنا ضروری ہے کچھ محنت تو تھوڑی بہت محنت تو ان کو بھی ہمیں کرنے دینا ہے تو یہ دیکھیں بس یہ اتنی سی میں نے رکھی ہے تو باقی یہ خود اب لے کے جائیں گے تو باہر بھی رکھنا بہت جروری ہے تاکہ تھوڑی بہت محنت یہ کریں کیونکہ کونسلہ بنا کر بریٹھ گنڈے دینا ہی ان کو پسند ہے تو دیکھیں ابھی مٹکی لگ چکی ہے تو دیکھتے ہیں مٹکی میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ویسے فی میل جو ہے مٹکی کو دیکھتے ہی مٹکی میں چلی جاتی ہے لیکن ابھی کچھ دن بعد مٹکی لگی ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس نے جھانکنا سرو کر دیا ہے اور یہ مٹکی میں پکا جائے گی یہ یہ دیکھیں میل فی میل دونوں ہی ہول کے پاس ہی بیٹھے ہیں تو بہت جلد ان کی کروسنگ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں جب انڈے آئیں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو ضرور میں شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ مٹکی لگنے کے بعد دوسرا دن ہے اور دوسرے دن ہی جو ہے کروسنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو مٹکی بھی چیک کرواؤں گا ان کی تو یہ دیکھیں یہ ابھی مجھ سے تھوڑا جسٹر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی بجیس کی کولونی میں ہوں مورننگ کا یہ سمیں تھا تو یہ دیکھیں جوڑا بالکل سیٹ ہی ہے پہلی بار اس نے انڈے خراب کیے ہیں اور یہ دیکھیں دونوں ہی میل فی میل اور یہ دیکھیں مٹکی کی حالت دیکھیں گونسلہ انہوں نے اپنے حساب سے ایرجیسٹ کیا ہے اور وہ دیکھیں آگے بلکل ڈیپ میں انہوں نے ایک گھیرہ بنا لیا ہے اور اس ہول کو بھی یہ آگے سے کمر کریں گے کیونکہ پہلے بھی اسی طریقے سے انہوں نے گونسلہ بنایا تھا کروسنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے تو بہت جلد ہمیں انڈے بھی دیکھنے کو ملیں گے ویسے نیسٹنگ جب بھی میں کرتا ہوں تو مٹکی میں گھاس ڈالنے سے پہلے میں تھوڑی سی حلدی اور نیم کے پتے بھی میں ڈالتا ہوں تاکہ کیڑے وغیرہ جو ہے وہ نہ لگیں لیکن اس واری میں نہیں ڈال پایا ہوں تو آپ اگر مٹکی یا باکس جو بھی دیتے ہیں تو اس میں حلدی ڈال سکتے ہیں حلدی پاوڈر جو ہم گھر میں ڈال سکتے ہیں اور نیم کے پتے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے برٹس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اوپر آپ کو نیسٹنگ ڈال دیں تاکہ برٹس میں کسی طرح کے کوئی کلے مائٹس وغیرہ نہ ہو اور نہیں ہوتے ہیں یہ میں نے آجمایا ہوا ہے فائدہ بھی ملتا ہے تو فرینڈ یہی تھی آج کی ویڈیو سوچا آپ کو اپ ڈیٹ دی جائے کہ بھائی ہم نے لو برس کو مٹکی دے دی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں